اسلام علیکم اسٹوننٹس کیو آئی کیو سیریل نمبر فائیو کے ساتھ حاضر ہوں حسن امید لگا رہی ہے ٹوڈیز قیشن آف آئی کیو آر ہیر قیشن نمبر ون لوک ایڈ دا فگر آپ اس فگر میں دیکھیں فرسٹ نمبر ایک سرکل ہے جس کے اندر ٹرائنگل انسکرائب ہے اور اس کے ساتھ میں دوسری فگر دیکھیں جس میں ایک ٹرائنگل کے اندر سرکل انسکرائب ہے اور ٹرڈ فگر سرکل کے اندر ایک اسکوائر انسکرائب ہے فورتھ فگر میں آپ سے ریکوائر کیا ہے کہ آپ آپشنس میں سے چوز کر کے بتائیں کہ which one will be possible اب یہاں پر آپ کو تین جو ہے فگرس اپشنل دی ہوئی ہیں جن میں سے آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے فرسٹ قوارڈری لیٹل ہے سکوائر ہے جس کے اندر سرکل بنایا ہے لیکن چھوٹی سائز کا ہے دوسرا سکوائر ہے جس کے اندر سرکل ہے لیکن یہ بڑی سائز کا ہے جس کے اندر سرکل ہے جس کے اندر سکوائر ہے اب اس میں سے کونسا آپشنل کریکٹ ہوگا تو اس کو انالائز کرنے کے لیے سب سے پہلے والی فگر آپ دیکھیں کہ جب ٹرائنگل آپ کے پاس سرکل کے اندر ہے موجود تو اس وقت سرکل کی جو فگر تھی سائز میں چھوٹی ہے جبکہ اس کی کانٹیجنٹ دوسری جو فگر ہے اس میں ٹرائنگل کے اندر سرکل ہے یعنی اس نے اُلٹ کر دیا ہے لیکن سائز بڑھا دی ہے فگر کی تو اس کا مطلب یہی پروسیجیر سیم اپلائے ہوگا نیکسٹ جو اس کا مطلب انٹی تھیسز ہے یعنی اس اسٹیٹمنٹ کا جو نان وربل کا پہلا اسٹیٹمنٹ دیا ہوا تھا وہی اسٹیٹمنٹ will be applied or selected for the next forthcoming statement تو اسی طرح انالوگی اس میں بھی وہی لگانی ہے آپ نے جو اس میں پہلے میں آپ کو دکھائی گئی ہے تو پہلے میں یہ تھا کہ سرکل کے اندر ٹرائنگل آپ نے اُلٹ کر دیا اور اس نے خود اُلٹ کر کے آپ کو دکھایا کہ ٹرائنگل کے اندر سرکل but in large and in size تو اس میں سرکل کے اندر اسکوائر ہے تو آپ کیا کریں گے اسکوائر کے اندر سرکل بنائیں گے لیکن in large and in size تو اس کا مطلب optional correct آپ کا جواب کونسا ہونا چاہیے آپ کا correct جواب ہوگا بی آئے students question number 2 question number 2 میں آپ لائنیں دیکھ رہے ہیں first میں جو ہے وہ vertical لائنیں ہیں اور gradually چھوٹی سی لائن ہے اور پھر اس کے بعد آستہ آستہ بڑھتی ہو جا رہی ہے پھر maximum پر آئے پھر اس کی دوسری فگر میں آپ دیکھیں کہ بڑی لائن ہے اور آستہ آستہ چھوٹی ہوتی بلکل چھوٹی پر جا رہی ہے اور پھر تیسری فگر میں ایک horizontal لائن ہے جس کی upside پر اوپر جو ہے لائنیں ڈران ہیں لیکن ان کی size gradually گھٹی جا رہی ہے تو اب چوتھی جو option ہے جو آپ سے required ہے اس کے لیے یہ نہیں یہاں پر یہ آپ کی جو required option ہوگا وہ یہاں پر ہوگا تو چوتھی آپ نے بتانی ہے تو اس کے لیے آپ کو a b and c کو select این میں سے کوئی x select کرنا ہے تو اس میں پہلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ lateral side تبدیل ہو رہی ہے یعنی جو gradual increment تھی in the length or height of the size height of the جو line تھی تو اس میں جو gradual increment تھی اور ایک side سے ہو رہی تھی اب next میں یعنی low سے high پر جا رہا تھا پہلے اور next figure میں high سے low پر جا رہا ہے تو horizontal میں horizontal line run ہے maximum line run ہے اس کے اوپر جو ہے gradually decrement ہو رہی ہے تو چوتھی میں کیا ہونا چاہیے یہی horizontal line ہو لیکن اس کی lateral side down ہو جائے یعنی اس کا correct answer کونسا ہونا چاہیے اس کا correct answer ہوگا a تو student یہ تھے آپ کے serial number 5 qiq number 5 سے سوال جو ہم لوگوں نے try کیے آج کیونکہ یہی جو ویڈیو تھی اسی ویڈیو سے مطلب جو سوال دیا گئے ہیں یہ کل کی missed ویڈیو تھی کل میں upload نہیں کر سکا اور یہ آج morning میں upload کی ہے اور evening میں two questions آج کے دن کے پھر دوبارہ شام کو آپ کو ملیں گے لیکن میرے تمام عزیز طلبہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو subscribe کریں اور like کریں and share کریں تاکہ ہمارا یہ چینل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کامیابی کی جانب آگے بڑھے اور ہمارے چینل کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے اس کی جو guarantee میں تو نہیں دے سکتا کیونکہ چیزیں ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جیسے جیسے آپ ہمارے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے کیونکہ ہم low سے high level کی جانب جرنی پر ہیں ہمارا جو sojourn ہے it is from low to high level and low to high level پر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور امید ہے کہ آپ میرے اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں گے اور شیئر بھی کریں گے and like بھی کریں گے اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی ترجیح دیں گے اور ہماری اس معاملے میں جو ہے وہ ہماری help کرنے پر آپ کا میں well in advance جو ہے وہ مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ راستے بنائے وہ طلبہ جو مجھے regular دیکھ رہے ہیں اور میری ویڈیوز complete دیکھتے ہیں میں ان کا بہت دل سے شکر گزار ہوں اور آج ایک دفعہ پھر اپنے رب کریم سے ان تمام طالب علموں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی عزت کے صدقے میں رب العالمین آپ کے لئے راستے ہموار کرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے اور یوں آپ جو ہے علم کے سفر پر آگے بڑھتے ہی بڑھتے چلے جائیں کامیابی حاصل کرتے جائیں والدین کا خیال رکھیں اپنا خود کا خیال رکھیں پڑوس ان کا خیال رکھیں اور علم کے حوالے سے جست جو جاری رکھیں کامیابی آپ کا منتظر ہے کامیابی آپ کی منتظر ہے اور یقین جانے کامیابی آپ کی منتظر ہے سبحان اللہ و بحمد کشد اللہ 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 تصفر کو بلیک